Good afternoon students Class 8 میں آج ہے English میں Chapter 7 اس کو explain کریں گے rate کریں گے اس کو دھیان سے سنیے گا Everyday Heroes Danik جو Hero ہیں ہمارے ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بھی اگر آپ کے Tell the class about a member in your family who you think is really great آپ کے family میں کون ایک ایسا member ہے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ بہت ہی great مہام اس کو آپ بتائیے گا آپ نے کلاس میں چرچہ کریں گے ٹھیک ہے Now the first heading is Peacock doctor Naranbhai Karangia a 43 year old farmer from Jamnagar Gujarat is a devoted guardian of our national bird if he learns that a peacock within 200 km of his village is ill or injured he rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drops medications and bandages and it if after he has treated it the bird can't be left in the wild Karangia brings it home so he peacock doctor is peacock doctor why he because peacocks کی surakshah کرتے ہیں ان کی دوہ درپن کرتے ہیں Naranbhai Karangia a 43 year old farmer is Jamnagar Gujarat کے ہیں ان کو devoted Samarpit Gargian کہا جاتا ہے Gargian کا مطلب ہے Palak کھانے والی Palak مت سمجھ پالک مطلب جو ہمیں Palata پوستہ ہے مطلب باتا پتا it means parents ٹھیک ہے اگر ان کو پتا چل جائے 200 km دور بھی اگر ان کے گاؤں سے کوئی peacock بیمار ہے یا اس کو چھوٹ لگ ویٹامنز ڈروپس میڈیکیشن اور بینڈجیز دوائیاں لے کر کے وہاں اس اسطحان پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں برڈ کو اور اگر ان کی ٹریٹمنٹ کے بعد برڈ جنگل میں چھوڑنے لائق نہیں ہوتی ہے تو Karangia اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں آپ آپ کیا سوچتے ہو یہ کیا کرتے ہوں جب ان کو اپنے گھر لے آتے ہیں تو اس کے بات کیا کرتے ہوں گے پرتیک سال جب فصل گھر پر آ جاتی ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے جب جنگلی پیکاک ہوتی ہیں مور ہوتے ہیں میور ہوتے ہیں ان کے لئے بھوجن بہت ہی سیٹ اپ سینٹر 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 کرنگیہ نے گاؤں میں ایک سینٹر کھول رکھے ہیں جہاں پر ان پکشیوں کا سنرکشن ہوتا ہے ان دیکھ بھال ہوتی ہے اور ان کو بھوجن بھی پردان کیا جاتا ہے ایک فلڈ ایک فلڈ کی دوران بار کی دوران نیک سمیں فیو یارز اگو کچھ سال پہلے کرنگیہ سپنٹ ٹو ڈیز لکنگ فور پی کاؤکس مرون ڈس ٹری ٹوپس دو دن تک پیڑوں کے اوپر پی کاؤکس کی سرکشہ کی کرنگیہ نے اس نے ایک درجن پی کاؤکس کو سرکشت کیا یا ان کی رکشہ ہلپ ایز مینی ایز ایز کی اور میں مدد کرنا چاہتا ہوں جتنے جیادہ سے جیادہ پی کاؤکس کی مدد کر سکھوں سو دس دس در فورس ایوری دی ہیرو نرمن نرن بھائی کرنگیا پی کاؤک ڈاکٹر ٹھیک ہے ناؤ جو نیکسٹ ہیرو آج کے ہمارے اس ویڈیو کی وہ ہے ایک بہت ہی پوپولر پرچلیت مہت گائک ہے ابھیجید بھٹاچارے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھیجید بھٹاچارے ہندی پلیبیک سنگر ہے اور وہ ریٹرن ہو رہے تھے اپنے گھر واپس آ رہے تھے سوٹنگ سے سبب ممبئی میں سام کو تھوڑا سا دیر ہو گئی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ویکتی خون کے طالاب میں سنہ پڑا ہوا ہے اور اس کے چاروں اور لوگ اکٹھے ہیں آسکنگ اس ڈرائیور کو رکھنے کے لئے کہتے ہیں ابھیجید فاؤن دے انجرد مین انکونسیس اور بلیڈنگ ہیولی ابھیجید نے پایا کہ جو گھائل ویکتی ہے وہ بے ہو سے بے سدھ ہے اور بہت ادھ ادھ اس کے خون نکل رہا ہے ایانگ ویل ڈرسٹ کپل این دو کراؤ ٹول کراؤ میں بھیڑ میں سے ایک اچھے پرکار کی کپڑے پہنے ہوئے ایک نو یوک کا جوڑا تھا دونوں نئے سادھی سدھا جوڑے تھے انہوں نے ابھیجید سے بتایا کہ ان کی کار نے اس وپتی کو ٹھوکر مار دی ہے دے وہ افسیٹ اب وہ افسیٹ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ابھیجید کو انہوں نے بتایا اب اس چیز پر ابھیجید اپنا پورا داروں مدار لیتے ہیں اور کہتے ہیں he told his chauffeur انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا to drive the couple to the nearest hospital couple کو نزدیک کے hospital میں لے جانے کے لئے then with the help of the by standers پھر جو آس پاس لوگ کھڑے تھے ان کی مدد سے carefully place the injured man in the couple's car پھر اس injured man کو couple کی car پر بیٹھا کر کے couple کی car میں بیٹھا کر drove to the same hospital اسی hospital میں لے گئے جہاں وہ ان کا ڈرائیور ان دونوں couples کو لے کے گیا تھا although required by law to treat accident victims immediately یا جب یہ قانون بھی اس بات کو مانتا ہے یا قانون کی تحت اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ جو accident victims ہوتے ہیں ان کا علاج طور رین رینگل بحث کرنے میں at the hospital for abhijit to get them to agree ان لوگوں کو ڈاکٹرز کو agree کرنے میں abhijit نے بحث کی اور اس بحث میں دس منٹ کا سمجھ لگ گیا only after making sure جب وہ doctors اس بات پر نششنت ہو گئے کہ man was being attended to and that his relatives had been contacted did abhijit leave for home at around 1 hour وہ کہ تب ہی راجی ہوئے کہ جب تک اس کے ماں باپ یا اس کے کوئی relatives نہیں آ جاتے تب تک آپ اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں اور اس برکار abhijit کو اپنے گھر آنے میں hospital سے رات تری کے ایک بج گئے don't hesitate to help road accident victims abhijit says abhijit کہتے ہیں کہ road accident victims کی مدد کرنے میں ہج کچانا نہیں چاہیے you can save a life سکتے ہیں so ہم کو بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی mood پر جیون کے road accident victim کو اگر موقع ملے تو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے تو پولیس ہمیں پگڑ لے گی ہم سے چار سوال پوچھے گی پوچھے گی تو پوچھنے دیجئے but please try to save her or him اس کی زندگی بچ سکتی ہے آپ کی تھوڑی سی دیاء سے ہم آگے کی part اس میں اگلے ویڈیو میں کریں گے okay سکتی ہے ڈیو ڈیو